بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ اپنے موضوع کے حساب سے بہت ہی منفرد ہے اس کا نام ہے The Art of Watching Films یہ کتاب دو ماہرین کی مشترکہ کوشش ہے جوزف ایم بوگز اینڈ ڈینس ڈیو پیٹرائی ہم فلم دیکھتے ہیں ٹیلی ویجن ڈرامے دیکھتے ہیں اور لوکھوں کروڑوں کی پروڈکشن کو ایک لفظ میں اڑا دیتے ہیں بکواس ایک بڑی ٹیم نے کئی ماہ اور برسوں کی محنت ایک بڑے سرمایے سے جو فلم بنائی ہوتی ہے وہ ایک سویپنگ ریمار کی متحمل نہیں ہوتی بلکہ اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے لیکن ہم لوگ محض تفریق کے لیے فلم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں وہ طبقہ پایا ہی نہیں جاتا جو فلم کو کسی میار پر پرکنے کی صلاحیت رکھتا ہو اللہ ما شاء اللہ پاکستان میں فلم ڈسٹری کی کشتی تو ڈوب گئی لیکن میڈیا نے بہت ترقی کی ہے ٹیلی ویجن کے بیشمار چینل موجود ہیں اخبارات ہیں اور ٹیلی ویجن چینلوں پر فلمیں دکھائی بھی جاتی ہیں اور ان پر تفسریں بھی ہوتے ہیں پاکستان میں میڈیا نے تو ترقی کی ہے لیکن میڈیا لیٹریسی کے نام سے لوگ واقف نہیں عام عوام کا خیال ہے کہ میڈیا کی تعلیم محض ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو میڈیا میں کام کرتے ہیں جبکہ میڈیا کی تعلیم کم از کم درزیل چار طبقوں کے لیے ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو میڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں بطور پروفیشنل ان لوگوں کے لیے جو کالج اور یونیورسٹیوں میں میڈیا پڑھانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو میڈیا پروڈکشن پر تنقید کرنا چاہتے ہیں یعنی میڈیا کے نقاد اور عام عوام جو میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں یعنی بچے بڑے جوان مرد اور تھی زیر نظر کتاب The Art of Watching Films ان کے لیے ہے جو فلم یا ٹی وی ڈراما بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے جو فلموں پر تفسریں لکھتے ہیں ان کے لیے ہے جو فلموں پر باتیں کرتے ہیں کتاب کا پہلا باب فلم دیکھنے کی عمومی موضوعات پر بحث کرتا ہے کہ کیا فلم منفرد ہے ہمارے ہاں ہر فلم منفرد ہوتی ہے لیکن اس کتاب میں یہ بحث کی گئی ہے کہ منفرد کہتے کس کو ہیں اور پھر یہ کہ جب فلم کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے اور پھر ناظر ہیں فلم بھی ہیں وہ خود کون ہے اور کیوں فلم دیکھ رہا ہے فلم کو کس ماحول میں دیکھا جا رہا ہے اور پھر یہ کہ سینمے کا ماحول کیسا ہے یہاں میں اپنے ایک دوست کا ذکر کروں گا جو کہ ایک چینل کے چیف ایگزیکٹو افیسر تھے اور ایک بڑی پروڈکشن کمپنی کے مالک ہیں ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ایک فلم دیکھ رہے تھے کبھی سو جاتے کبھی جاگ جاتے سوتے جاگتے فلم ختم ہو گئی تو اڑتے ہی پہلا تفسرہ یہ کیا کہ فلم میں کوئی رب تھی نہیں تھا اس طرح اگر فلم کو چھوٹی سکرین پر دیکھا جا رہا ہو مثلا ٹائٹانیک کو ڈی وی ڈی پر دیکھیں اور اس کے مقابلے میں سینمے پر دیکھیں تو دونوں کا ایمپیکٹ مختلف ہوگا یعنی ایک بڑے گرینجر کی فلم کو چھوٹی سکرین کیپچر ہی نہیں کر پاتی دوسرے باب میں تھیمیٹک اناثر پر بات کی گئی ہے ہر فلم کا ایک تھیم ہوتا ہے وہ تھیم کیا ہے اور کیا ہے بھی اور اس طرح آئیڈیے اور کرداروں پر کتنا فوکس کیا گیا ہے اخلاق اور فلسفیانہ موش گافیاں کتنی ہیں اور تھیم کو کس طرح آگے بڑھایا گیا ہے کس طرح بڑھتا گیا ہے کتاب کا تیسرا باب فکشن اور ڈرامے کے اناثر سے بحث کرتا ہے کہ فلم کی کہانی کیا ہے کیا فلم کا نام مناسب ہے کیا کہانی میں کانفلکٹ کا انصر ڈرامائی ہے اس طرح چوتھے باب میں سیٹ ڈیزائننگ پر بحث کی گئی ہے پانچمہ باب سنمیٹو گریفی کے بارے میں ہے جس میں کمپوزیشن اور دیگر نکتہائے نظر سامنے لائے گئے ہیں چھٹا باب ایڈیٹنگ کے حوالے سے ہے جس میں تصویروں کی مدد سے فلم ایڈیٹنگ کی گریمر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے ساتھویں باب رنگوں کے حوالے سے ہے کہ کس طرح رنگ فلم میں اہم ہیں سیٹ اور کوسٹیم کے رنگ کس طرح اثرانداز ہوتے ہیں رنگ کس طرح فلم کو اچھا یا برا بنا سکتے ہیں آٹھویں باب سوتی اثرات اور ڈائی لاک کے حوالے سے ہے اور بہت ہی اہم باب ہے کیونکہ کسی بھی فلم میں تصویر کے ساتھ آواز کی جو اہمیت ہے اس باب میں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس طرح میوزک ایکٹنگ ڈریکٹر کی سٹائل مجموعی طور پر فلم کا جائزہ وغیرہ کے حوالے سے نہائیت شاندار اور اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں پانسو ستر صفحات کی اس کتاب کے ہر صفحے پر کم از کم دس سوال ایسے موجود ہیں جن پر آپ سوچ و بچار کر کے فلم کو پرک سکتے ہیں میڈیا کے افراد کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے جسے میگرا ہل ہائر ایڈوکیشن نے شائع کیا ہے اور ایشیا فاؤنڈیشن کے تعاون سے پاکستان کے تعلیمی اداروں کو فراہم کی گئی ہے ہماری آج کی کتاب تھی The Art of Watching Film موسیقی